مطنع عزیز میں مطالبات کی منظوری کے لیے ہرتال سب سے کامیاب طریقہ بنتا جا رہا ہے ڈاکٹروں نے بھی ہرتال تو عوامی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کی تھی لیکن ان کی ہرتال عوام کو ہی ان کے خلاف کر گئی مسلسل چودہ روز اسپتالوں کے آؤٹ ڈوز میں ہرتال کے باعث غریب عوام ان کے خلاف ہو گئی اور اس کو ڈاکٹروں کا لالچ قرار دے دیا جس کے وجہ سے حکومت کو بھی ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے گرفتاریاں کرنے میں آسانی ہو گئی یوں تو ڈاکٹرز معاشرے کا ایک موزز طبقہ ہیں جسے مسیحہ کا نام دیا گیا ہے لیکن مسلسل ہرتالوں کے باعث ان پر تشدد اور گرفتاریاں بھی عوام کے دل موم نہ کر سکیں الٹا انہوں نے حکومت پنجاب کے اس اقدام کو جائز قرار دے دیا جنگ ڈاکٹروں کے کمروں میں جائے اسی لگے ہوئے ہیں اور جو بچارے نرسوں میں ان سب کے لگے ہوئے ہیں اپنے بیٹھ کر آرام کر لیتے ہیں مریض کترے جائے ہیں مریض مار جائے ہیں جنگ ڈاکٹروں کی گرفتاریاں عوامی ہمدردی تو حاصل نہ کر سکیں لیکن ان کی اپنی برادری ضرور میدان میں اتر آئی اور پاکستان میڈیکل اسوسییشن، میڈیکل ٹیچرز اسوسییشن اور دیگر مطالقہ تنظیموں کی جانب سے بھی ملک بھر میں ہرطال کا اعلان کر دیا گیا دوسری جانب اسپتالوں کا نظام چلانے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے فوری اقدامات کرتے ہوئے آرمی میڈیکل کور کے ڈاکٹرز بلوا لیے گئے اور ساتھ ہی نئے ڈاکٹرز کی تقریریوں جیسے اقدامات بھی کرنے شروع کر دیئے جس کے تحت 918 ڈاکٹرز پہلے مرحلے جبکہ 137 ڈاکٹرز دوسرے مرحلے میں تائنات کر لیے گئے مزید ڈاکٹروں کے سسٹم میں آ جانے کی وجہ سے معاملات میں نسبتاً بہتری تو نظر آئی لیکن حالات معمول پر نہ آ سکے ادھر ڈاکٹروں کی جانب سے پنجاب حکومت کے سخت موقف پر سینئے ڈاکٹرز نے ینگ ڈاکٹرز کو ہرتال کے خاتمے پر آمادہ کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ مذاکرات کے بعد ڈاکٹروں کی طرف سے ہرتال کے خاتمے کا اندیہ دے دیا گیا لیکن مشروط طور پر دوسری جانب ڈاکٹرز کی طرف سے اپنی ہرتال کو برقرار رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب تک تمام ڈاکٹروں کی رہائی عمل میں نہیں لائی جاتی اس وقت تک انڈورز اور آؤٹڈورز میں ہرتال جاری رہے گی اور پھر واقعے وہ صرف ایمرجنسیز میں ہی اپنے فرائض سر انجام دیں گے ناظرین ینگ ڈاکٹرز نے جو پنجاب کے اندر ایک بہران کر دیا ہے اب آیا وہ ینگ ڈاکٹرز نے کیا ہے یا سی ایم پنجاب نے کیا ہے لیکن اس دونوں چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں پیس رہی ہے غریب عوام اور وہ بھی وہ عوام ناظرین جو بچارے میلوں دور چل کر خیراتی ہسپتال یا گورنمنٹ کے ہسپتال آتے ہیں کہ ان کے بچے کو ڈرپ لگ جائے یا ان کو انجیکشن لگ جائے یا ان کو دوا کا ایک پتہ مل جائے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ڈاکٹر پاکستان کے کسی تاروف کے مہتاج نہیں ہے ڈاکٹر شیر شاہ سید صاحب روکس صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام سیچویشن کو کیونکہ میری پہلی بھی ڈاکٹر ساہبان سے گفتگو ہوئی اپی ایم اے کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی انہوں نے ڈیفنیٹلی ڈاکٹرز کی بھی سائیڈ لی ڈیفنیٹلی ڈاکٹرز کا بھی ایشو ہے جو کہ سسٹم ان پلیس نہیں کر رہے لیکن میرا پھر آپ سے بھی وہی گھما پھرا کے وہی ایک سوال ہے کس غریب قوم کا کیا کسور ہے یہ کس بات کی پرائیس پہ کر رہی ہے دیکھیں بہت شکوریہ کہ آپ نے مجھے تھوڑا موقع دیا ہے لیکن دو باتیں پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹری کا پیشہ ہے یہ کانسفر پوستنگ کے مطالب نہیں ہے یہ پیسے کمانے کی مطالب نہیں ہے یہ ایاشی کی مطالب نہیں ہے ہم اگر دن میں 16 گھنٹا اور 18 گھنٹا کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 17 گھنٹا ہم بریس کے لیے کام کرتے ہیں اور ایک گھنٹا شاید ہم اپنے لیے کام کرتے ہیں ہمیں ایسے ہی ہونا چاہیے میڈیسن کا جو پیشہ ہے ڈاکٹری کا جو پیشہ ہے یہ سارے پیشے سے مختلف پیشہ ہے کسی پیشے میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ کوئی آدمی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میری بیوی کی جان بچائی تھی میرا کھانا کھائی ہے کسی پیشے میں نہیں کسی پیشے میں نہیں ہوتا ہے کہ عورتیں آتی ہیں اور آپ کا پیر پکڑ لیتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے یہ کر دیا تو جب ہماری پیشے کی اتنی عزت ہے اتنی توقیر ہے تو ہم وکیلوں سے الگ ہیں ہم شو بزنس کے لوگوں سے الگ ہیں ہم اکاونٹنٹ سے الگ ہیں ہم پولیٹیشن سے الگ ہیں ہم ان سے بالاتار ہیں جب ہم ان سے بالاتار ہیں تو ہمارے ستینڈرڈی بالاتار ہونے چاہیے یہ بات ہے کہ یوں ڈاکٹر صاحب اس لئے یہ مجھے بڑا دکھ ہے اور یہ میں ابھی پوائنٹ بولنے چاہتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں گوشتہ کئی سالوں میں دیکھیں میں پی اے میں کراچی کا سگریٹی سا پھر میں پی اے میں سنٹر کا جنرل سگریٹی سا میں آج کل پاکستان میڈیکل ڈنٹل کونٹی میں پی اے میں اور ڈاکٹروں کے مسائل کے سلسلے میں پاکستان کا کوئی ڈسٹرک نہیں ہے جہاں میں نہیں کیا مجھے پتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں تو مجھے پتا ہے لیکن ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ڈاکٹروں کا سمجھنا چاہیے ہمارے پروفیشن کی عزت ختم ہو گئی ہے دلکل غالط ہے ان لوگوں کی ساڑھ ساڑھ ہزار روپے تنخواہ ہے لاکھ لاکھ روپے تنخواہ ہے اس کے بعد انہوں نے پرائیویٹ کلیننگ بنائی ہوئے ہیں ان کے علاوہ یہاں سے مریضوں کو رسواہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے کلیننگوں پہ آئیں ہمیں دو دو ہزار پہ مہن جو دوزانہ کی فیز ادا کریں اور ان کے لئے پروفیشن کے لئے جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے ہرطال انہوں نے غلط کی ہوئی ہے بالکل غلط ہے ڈاکٹری پیشے میں ہرطال چیز کا نام ہی نہیں ہے یہ ہرطالی ڈاکٹروں کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے کہ جو عام لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو وزیر اعلیٰ کو چاہیے ان تمام ڈاکٹروں کو 302 کے پرچے دے کر کوڑ لکپا جیل میں بند کر دیں ان کی جگہ یہ ہاسپٹل نہیں ان کی جگہ کوڑ لکپا جیل ہے انسانیت کے قاتل ہیں لوگوں کے بچے مار رہے ہیں 60-60-70-70 ہزار بے تنخواہیں لیتے ہیں اس کے بعد ان کے دوزک ان کا یہ پیٹ کی دوزک نہیں بھرتی غریب آدمی 10 ہزار بے میں اپنا گھر چلاتا ہے بڑا غرق ہو چکا ہے ہماری پروفیشنل انٹیگریٹی ختم ہو چکی ہے ہمارے ینگ ڈاکٹرز کو ہمارے میڈل کارس ڈاکٹرز کو ہمارے سینئر ڈاکٹرز کو اس بات پہ اتجاج کرنا چاہیے کہ ہمارے پروفیشنل کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے میڈیکل کالجوں میں میڈیکل کی تعلیم کے ساتھ ایتھیکل تعلیم کیوں نہیں دی جاری ہے ہمارے میڈیکل کے کالج تعلیم یاداروں کے بجائے بزنس سینٹر کیوں بن گئے ہیں شہباز شریف سے یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا کہ آپ نے پنجاب میں اتنے میڈیکل کالج کھول کر کے کیا کر رہے ہیں آپ ہمیں سرکار سے پوچھنا چاہیے کہ سن میں بیش چمار میڈیکل انورسٹیاں کھول کر کے آپ دھاکٹرز کو کیا خدمت کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے ہمارے داکٹرز یہ نہیں پڑھ رہے ہیں جتنے سینئر داکٹر ہیں ہمیں یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ ہم جو ڈاکٹر پیدا کر رہے ہیں وہ کیسے ڈاکٹر بن گا ہے اب ڈاکٹر کے کیا ہے ڈاکٹروں کی اور ڈاکٹروں کی ڈاکٹروں کی لیڈرشیب یہ ہے کہ ایک پی ایم اے کا لیڈر جہے ٹرانسفر پوستنگ کر رہے ہیں ایک پی ایم اے کا لیڈر جا کے بولے کہ تنخواہ بڑھوا یہ ڈاکٹری نہیں ہے اس کے لئے ہم ڈاکٹر نہیں بنے ہیں میں نے داکٹر بنے ہوں کتنے ہوں پتہ آپ کو میں نے 200 روپے فیز دیا ہے پانچ سال میں 22 روپے فیز دے کر داکٹر بنے ہوں میرے اوپر کن لوگ کا پیسہ خرچہ ہوا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے سگرٹ خرید ہے تو ٹیکس دیا ہے مانچس لیا تو ٹیکس دیا ہے مامون نے چیزیں خرید دیا ہے تو ان ٹیکس کے پیسوں سے سرکار نے میرے پر پیسہ خرچ کیا ہے میں ڈاکٹر بنے ہوں سب ہمارے کلاس کی جتنے بندے ہیں سرکاری میڈکل کالجین جو پڑھتے ہیں ہمارے گمانے میں 200 روپے فیز تھی 22 روپے میں ڈاکٹر بنے گئے باقی لوگ تو کم میں بنے میں میں کیونکہ ایک سال فیل ہوا تھا تو میں 200 روپے زیادہ لگے میرے 22 روپے میں ڈاکٹر بنے گیا جب میں 22 روپے داکٹر بنے گیا ہوں تو میرے پر بنیادی فرج ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ مل کے لیڈر بدماش ہیں مجھے پتہ ہے کہ وکیر غلط ہیں مجھے پتہ ہے کہ لائن اورڈر نہیں ہے لیکن میں ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹر جو ہے اس کا رویہ ڈیفرن ہونا چاہیے یہ رویہ ڈاکٹروں کے لیے قابل قبول نہیں ہے مجھے بڑے خوشی ہوتی کہ میرے جنگ دوست میرے جنگ دوست میرے جنگ دوست میرے جنگ کالیگ پہلے اس باق پر کھڑا ہوتے کہ ہمارے میڈیکل ایسیفشن کا دیو بیڑا گھر ہو گیا ہے اس کا کیون نہیں کرتے کچھ آپ جب میں ڈاکٹر بنا تھا اور ہمارے زمانے میں جن لوگوں نے امریکہ کا امتحان پاس کیا تھا اور امریکہ میں کتنے لوگوں کو نوکنی ملی ہوگی پاکستانیوں کو اس زمانے میں پاکستانیوں کو نوکنی ملی ہوگی دھائی ہزار پاکستانیوں کو دو ہزار پاکستانیوں کو آٹھ سو پاکستانیوں کو اس سال پہلی جولائی سے امریکہ میں جب کام شروع ہوا ہے تو کتنے ڈاکٹروں کے نوکری ملی ہوگی گیس کر سکتے ہیں آپ کو چھانیو نائنٹی سکس صرف نائنٹی سکس ڈاکٹر پاکستان کے پڑے ہوئے میچ کر سکتے ہیں اس قدر ایڈوکیشن سسٹم دیٹیوریت کر سکتے ہیں وہ امریکل اگنام پاس ہی نہیں کر سکتے ہیں انگلینڈ جاتے ہیں اس کے امتان پاس نہیں کر سکتے ہیں میں نے ابھی بات کی ہے ہمارا جو ہوتا ہے وہ نے مجھے بتایا ہے کہ کالی جو فیزیشن سجنس کے پارٹ ون کے امتحان میں سٹینڈر بلکل بیڑا گھرک ہو گیا ہے شیل ہونے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے سپائٹ یہ کہ کالی جو فیزیشن سوہا لیمین سی بھی دکھا رہی ہے اس کے بجائے ہمارے ملک میں میڈیکل ایڈوکیشن کا سسٹم پورا تباہ برباد ہوگی ہے ڈاکٹروں کے پہلے اس پہ احتراج کرنا چاہیے کہ ہمارے میڈیکل ایڈوکیشن سسٹم کو سہی کریں ہمیں کمپیٹن ڈاکٹر بنائیں بھلے ہم سے کم تنخواہ دیں ہماری اچھی ٹریننگ کریں وہ تو بچوں کی سرنجے کھیچ رہے ہیں وہ تو جس کو ڈرپ لگی ہوئے وہ باقیوں کو یہ کہہ کے اتار رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ پہ ہیں فلانے کو گرفتار کر لیا ہے کھینچو اس کا نہیں اگر کسی نے بھی یہ کیا ہے تو یہ انیتھیکل ہے کسی ڈاکٹر کو یہ نہیں کرنا چاہیے داکٹر کے پاس جائیں صرف اس کی شکل دیکھنے کے آپ دو ڈھائی ہزار روپے دیتے ہیں اور اس شکل دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرا کے لیے ہے اس لیے کہ یہ پورا پورا چکر کارٹ کے جاتا ہے پھر وہ جگہ جگہ کاؤنٹروں پہ کھڑے ہو کے اپنی ویزتیاں کراتا ہے پھر اس کو ایک ٹیسٹ ملتا ہے تو وہ ٹیسٹ کرا تا ہے سہاں پھر وہ کارٹ جملے كابسی روپے کجھلے نے جوšلی بھی پھئی اس کپکر نے قراربا کے پاس ہے بہت Deal سسٹم ہے نا آپ ویڈی میں لائن لگائے میں دوائیں نہیں مل رہی ہیں دیکھیں having said that دیگہ میں ناو اکشن میں کام کرتا تھا میرے سار لڑکیاں کام کرتے ہیں نیہی ڈاکٹرنیا آپ ابھی بھی چلے جائیں ابھی بھی آپ سرکار اس طرح میں چلے جائیں گھانی آف دپارٹمنٹ میں یا لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈاکٹر اپنا خود بلٹ دے رہے ہوتے ہیں اپنے خر سے زکاة اور خیرات لائے کر مریدوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں میرے ہیғنے در گا اکی سرکانے د Relان mão اسے ہوعیی ڈاکٹروں مل جائیں گے تک repentanna ہمارے بہت سارے فیملی فیضی شن ہے رات کے دو دو لایی تک منٹر کراچی شہر میں جہاں ڈاکٹروں کو رات کو گولی مار دی جاتی ہے اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں بے سر ویسر ویس تو یہ سر ویس تو یہ، اس طرح کے پروٹس سے وہ تو ختم ہوگی میں آپ کو بے سبر آج ازشاد بلکہ معا فرہ رات کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پورے سسٹم میں خراب جاؤ گئی ہے اور یہ پورے سسٹم کو صحیح کرنے میں حکومت کوئی رول ادا نہیں کر رہی ہے بلکہ حکومت اس طرح کے چیزیں اس کر کے اور معاملے کو غمبیر بنا رہی ہے دیکھیں ایک سطح پنجاب میں مصر چلتا ہے نا پنجاب کے چیف منسٹر صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ پہلے دیکھتے تو سہی ان کے دن ان کے پاس ہیلپ منسٹر نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر دیکھیں وہاں پر دو میڈیکل اینورسٹی ہیں ان میں کوئی محرت نہیں ہے جو پروفیسور اکرام ہے جو helps with professional ان کے ساتھ جميعے پارٹ ٹائم پروفیسور ہیں بچے پروفیسور ہیں بالضرب کہ ہươngیںGHورت επι advocation پرآن پر قبل پارٹ ٹائمہ lequelیز میں پینڈیک دیکھیں خلط به ساتھ کریں کچھیں ڈاکٹر ہیں اچے پلند در امیگوڈوے پچے ہیں ایسے داکٹر کے ساتھ 만든 ساتھ ہمیں انڈیا کا مقابلہ داکٹر ہیں، بایسے ہمارے داکٹروں کیا ہمیں وہاں ہیں ہمونڈیا کیا مقابلہ داکٹر ہوئی؟ کہ ہم انڈیا کیا ہمیں انڈیا کیا ہمیں ہسپتالوں میں ہرامنی هربائیت سے ہلتھ ٹرے والمہرکہ ترے والمکند دی نظر ہیں۔ امریکہ سے ٹونٹی فائٹ پرسنٹ ڈالگ ہیں ہمارے ملک میں ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں سن میں ہوں یا پنجاب میں ہوں یا بلستان میں ہوں یہ ان ڈاکٹروں کے ان پروفیسروں کے ان پروفیسر مافیا گروپ کے ایجنٹ بن کے رہ گئے ہیں جن کا کام یہ ہو گیا کہ میڈیکل کالج کھلو پیسے کماؤں سرکاری میڈیکل کالج سے پیسے کماؤں یہ میڈیسن نہیں ہے میڈیسن یہ ہے کہ دل نے مریض کی رسپیکٹ ہو مریض کیسا بھی آیا یہ ہمارا اوت ہے ہم اس لئے خلاف کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں ہمارے بچے اب آئی سیو میں پڑے ہیں بچہ وارڈ میں اب وہاں پہلے تو آدھ بچے دکھو جو ڈاکٹر تھے جو ڈاکٹر تھے اب وہ بھی نہیں ہیں اب وہاں نارسے ڈاکٹر ہیں ہم تو پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ اب مشین پہ لگا ہوا ہے اگر ڈاکٹروں نے زیادتی کی ہے تو پھر ہی اس اکومبت نے کوئی ایکشن لیا ہے ورنہ اکومبت نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا ابھی بھی دیکھ لیں کل رات سے بیٹھے ہوئے ہیں کل صبح سے بیٹھے مکمل ٹیسٹ کروالی ہیں لیکن اس کا ابھی تک ہمیں کوئی ریزلٹ نہیں دیا ہے ابھی تک ریٹ کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے ڈاکٹر چلے گئے ہیں وہ جو نرسز وغیرہ ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ٹیسٹ ہوئے ہیں یا نہیں انہوں نے بس کہہ دی اب بلیڈ لگوائیں اور ڈسچارج ہو جائیں بس ڈاکٹر ہیں ان کا اپنا موقف ہے گورنمنٹ کا اپنا موقف ہے لیکن بیچ میں اس میں عوام کا کیا قصور ہے اگر ہکمران ہمارے اچھے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں انصاف کا ندام قائم کیا با ہوتا اور اس کچھل کے بیکار کے جھگڑوں میں نہیں پڑے ہوتے میں ملنے یمل عملANE ہم دعپنوں کو جب ہم پڑے ہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ہمارے محنی panty من observe کی تو وہوں پڑے لگتے ہیں کس موں سے کہتے ہیں کہ ہمارے مولک میں ٥ grill vimos کس موں سے کہتے ہیں کہ ہمارے مولک میں نہیں بانے ب analog میں ان کو شرم نہیں آتیbere�� ہمیں 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 acknowledge ہمیں ہمیں ان supervise Flying ہمیں اپنے مرد کی ہمیں inate Ontive system ہمارا رول مدلتے ہیں اچھی باتیں کی ناظرین ان کا یہ کہنا تھا کہ لائر نے لاو چھوڑ دیا ہے استاد نے بچے چھوڑ دیا ہے اور ڈاکٹروں نے پیشنس کو چھوڑ دیا ہے کیا وقت آگیا ہے اوان ڈانس ہے اور سات آر دین ہو گئے اور کوئی چکوئی تریڈمنٹ نہیں ہو رہا کوئی ڈاکٹر چیک نہیں کر رہا ادھر جائیں ادھر جائیں پرچی بنوائیں یہ کریں اسنی دیر میں یہاں بیٹھے تھے مریض بہت ہو جاتا ہے گجرانے سے آئے ہیں جی ہم گریب آدمی ہیں تو اے جی آج پریشن آدھر ہون ہے کہ کوئی نہیں ہویا آدھر نے ڈاکٹر ہاں ہٹتا لگتا ہے ڈاکٹر تو بلکل آئے نہیں ہے آج انہوں نے بول دیا کہ بھی دے کے چلے جاؤ ڈاکٹروں نے آنا نہیں ہے جی آب ہی کہا ہے جی تُو ڈے لے کے جاؤ گے تو تم آدھر اپنی کو مہتا رہی ہے ڈاکٹر ہمارے لیے مسیح ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اگر ہمارے پیشن میں اپنے پیشن کو رات کو ادھر سے انہوں نے ہمیں ریفر کر دیا جائیں جناہ ہسپیٹر میں لے کے جاؤں گا وہاں سے امرجنسی کا حال ہوگی جو امرجنسی میں جتنے ڈاکٹر ہیں باہر آجے اسی وقت ڈاکٹر باہر آگے میرے پیشن کی اتنی تمشید قناب ہے اس کا کون سمیزہ آ رہا ہے ناظرین آج کل آپ پنجاب کے اندر ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کے نام سے جو مسلسل پروٹیسٹ سامنے آ رہے ہیں اور اس کے بعد جو پیشن کی حالات سامنے آ رہی ہیں جس تکلیف میں پیشن ہسپتالوں کے باہر کھڑے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اپنے بزرگوں کو لے کر یا اپنے گھر وال اہلے خانہ کو لے کر اور ان کا علاج کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں مختلف ٹی وی چینلز پر اگر آپ سوچ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک گرمہ گرم بحث جا رہی ہوتی ہے مختلف پارٹیوں کی پولٹیکل پارٹیز کی ایک دوسرے کے اوپر مٹ سلنگنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا سسٹم نہیں چل رہا ہو کہتے ہیں ان کا سسٹم نہیں چل رہا داکٹرز کے اوپر بات آتی ہے جب ینگ ڈاکٹرز کو بتایا جاتا ہے تو وہ ایک بحث وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مطالبات نہیں مانے گئے میرا صرف ایک بڑا بیسک سوال ہے ناظرین کے کیا وجہ ہے کہ یہ پروفیشن جس کے لیے اوتھ لیا جاتا ہے یعنی کہ وعدہ کیا جاتا ہے اس ملک اور قوم کے ساتھ کہ ہم ہمیشہ ان کی خدمت کرتے رہیں گے لیکن وہ وعدہ وفا کیوں نہیں ہو پارا اس وقت میرے ساتھ پی ایم اے کے کچھ ڈاکٹر حضرات موجود ہیں میں ان کا تعریف آپ سے کراؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ادریس ایدی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے پی ایم اے کراچی کے تینکیو ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر مرزا علی اصغر صاحب جو کہ سیکٹری جنرل ہے پی ایم اے سینٹر کے اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کازی فاسق صاحب جو کہ جنرل سیکٹری پی ایم اے کراچی کے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا کافی ہماری سیٹنگز کافی ٹیسٹنگ ہوتی ہیں کافی دیر لگ جاتی ہے لیکن میرا بڑا بیسک سا سوال ہے پریزیڈنٹ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ ایشوز مسلسل چھ مہینے میں اب تک اگر آپ دیکھیں تو ینگ ڈاکٹرز نے کتنی دفعہ سٹریک کی ہے میرے خیال سے یہ تیسری یا دوسرے نمبر کی سٹریک ہے ویدن سکس منس کی ہم بات کر رہے ہیں بار بار سٹریکز کا ہونا بار بار سکینڈلز پنجاب میں ہیلڈ سیکٹرز میں سامنے آنا ڈینگی کو اگر بات کر لیں اگر ہم ہارٹ پیلیر کی پلز کا بیچ میں ایک سکینڈل پر بات کر لیں کیا وجہ ہے سسٹم کولیپس کیوں کر رہا ہے یہ جتنے بھی جنور دکٹرز ہیں ان کے مطلبات کو دیکھیں تو وہ بات کیا کر رہے ہیں بات یہ کر رہے ہیں کہ دنی بے سٹریکٹر اورگنیز سسٹم جس میں وہ ایم کر رہے ہیں بہتر سرویس آف دی پیشن دیفنی دیفنی بے ہیں بیڈی بے ہی بات کر رہے ہیں بیڈی بے ہی بہترین بہترین دکھیں مہیں آپ کو ایک بیسیc بات باتاروں امشور آپ کو پتا ہوگا تو جتنا بھی دنیا میں میڈیکل اجوکیشن کا سسٹم ہے اس کی بیسے سوسائیٹل نیٹس ہوتے ہیں سوسائیٹی کیا چاہتی ہے سوسائیٹی کے کیا پرابلمز ہیں پورا کا پورا میڈیکل اجوکیشن کا کرکرلم جو ہمیں پڑھائے جاتا ہے اسی چیس سوسائیٹی بیسے اور اگر پوری تعلیم جو دی جاتی ہے میڈکل گیریجویشن ہوتے 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 اور ڈاکٹرز کو اس میں سکھائے ہی جاتا ہے اس میں سکھایا ہی جاتا ہے کہ اگر پیشنٹ ہے تو ہی ڈاکٹر ہے اور اسی کی بنیاد ان کی ذریعات کو پورا کرنا ہے یہاں پہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹرس ناجائز مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹرس کی بنیادی وجہ توڈاکٹر بننی کی یہ ہے کہ وہ سیسائیٹی کے لیے بنا ہے اور اس کو پڑھا ہے اسی لیے جاتا ہے اور اس نے کرنی ہے سرکنس اگر وہ کرنی ہے وہ تاثر دیا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ میجورٹی آف ڈاکٹرس کی جتنے بھی مطالبات ہیں وہ سب چائز ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریٹس ہی کچھ اس طریقے سے اس کا تاثر چونکہ وہ کب کام نہیں کرتی اور اس طریقے سے تاثر ملنے لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹرس پیشن فرینڈلی نہیں ہیں تو یہ تو درست نہیں ہے نا ان کے مطالبات دیکھیں کیوں یہ مسلسل دو ادار آٹھ میں یہ وائیڈیر جنگ ڈاکٹرس بنی اس کے بعد مسلسل ان کے مطالبات ہیں اور ان یہ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھو سی کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو پڑھایا کیا جاتا ہے دیکھیں پوری کی پوری ایڈیوکیشن بیز دیا ہماری امریکن سسٹم ویڈورپین سسٹم پر انڈین بھی دیسائیڈ کہ ہمارے سوسائیٹی کی نیچ کیا ہے اسی طریقے سے موریفائی کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جس طریقے سسٹم چلنے چاہئے ہیں وہ بلکل نہیں چلنے موسیقی